اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذِلُ مَنْتَشَى وَتَعِزَّتُ مَنْتَشَى عزت اور زلت یہ رب کے ہاتھ میں یہ رب ہی جانتا ہے میں کسے عزت ہوں اور کسے زلت ہوں سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت دیزی سے چل رہا ہے توڑ رہا ہے وائرل ہو رہا ہے ہر کوئی اس میں بیڈ کومیٹ بھی لکھتا ہے کوئی گالی دیتا ہے کوئی ہو مجھ کہتا ہے لیکن میں ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلے ایک بار ضرور 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 کان کھوڑ کر یہ ویڈیو سن لیں اور اپنے دل کی بینائی سے اس ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھ دیجئے کہ یہ ویڈیو کہاں پر شوٹ ہوا ہے دور اس ویڈیو میں کیا کیا کہا جا رہا ہے چند دو تین باتیں جو خاص کر ویڈیو دیکھنے والوں نے ہم پہ گھور نہیں کیا ہوگا کیوں نہیں گھور کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے سیدھے جو ہی ویس صاحب کا نام سن لیا اور اوپر سے مارنے کا نشان جو دیکھ لیا وازو پہ گھندے پہ تو وہ اسی کے پیچھے پڑ گئی لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ ابھی تک شاید میرے نظروں میں میرے خیال میں کسی نے نہیں جاننے کی کوشش کی کہ یہ ویڈیو کہاں پر شوٹ ہوا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ ویڈیو اچھی طریقے سے دیکھ لیجے گھور سے دیکھ لیجے اور میری گزارشیں کہ برائے مہربانی پوری طرح سے اس ویڈیو پر گھور و فکر کریں اس کے بعد ہم پھر آپ سے بات کریں گے آگے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر آپ سے پھر بات کریں گے کیوں ہوں کیا باتھا ہے کیوں، اس قادرت ہیں کیوں نے آپ پھر آپ پھر آپ کریں گے سا آپ پھر کریں گے اس میں نے اپنے دیکھ اس قالت میں تارویو دیکھا ہے Yeti اللہ جوہائے لئے تھے zoہرین آپ نے ویڈیو دیکھ لیے امید کرتا ہوں کہ آپ نے بلکل یہ ویڈیو اچھی طریقی سے دیکھ لیا ہوگا ویڈیو میں چند باتیں جو کہایا جاتا ہے کہ پہلے میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ سچ میں مسلمان ہیں اپنے ایمان بلکل ان کو بروسہ ہیں ان کو ایمان مضبوط ہیں تو اپنے فیس یہ شوک کیوں نہیں کر رہا اپنے چہرے کیوں نہیں دکھا رہے ہیں اور ویڈیو بنانے والا بھی اس میں کچھ پترین الفاظ استعمال کرتا ہیں خیر اللہ ہم سب کو ہدایت دے اس کو بھی ہدایت دے اور خاص کر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں کھانا کھا رہے تھے دن میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ آج ماہی رمضان المبارک کا متبرک مہینہ چل رہا ہے آج کون جا کے اس پاک دربار میں کھانا کھا سکتا ہے رہی بات یہ ہے دوسری بات یہ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں آسے سے مار رہا ہے جو قدر بب رحمت اللہ کا آسے شریف ہیں اس سے مار رہے ہیں اس بدبقت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اویس صاحب نے کبھی اپنے ہاتھ آسے شریف پہ نہیں لگائی اور جہاں پہ وہ آسے شریف حضرت قادر صاحب رحمت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے وہ وہی پہ ٹان کے رکھا گیا ہے جب سے قادر صاحب رحمت اللہ اس دنیا سے رخصت کر گئے تب سے لے کر آج تک حضرت اللہ مہم مولانا اویس رضا قادری صاحب نے وہ آسے شریف ہاتھ میں نہیں لیا ہے دوسری بات یہ کہ میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان تک خصوصا میں ان تک کے بعد پہنچانا چاہتا ہوں جو لوگ آج سے قبل دو مہینے یا چار مہینے یا سالوں سے پہلے اس دربار میں جاتے ہیں ذرا گور کیجئے کہ اس ویڈیو میں جو کمرہ دکھ رہا ہے کیا وہ دربار کا کمرہ ہے یا کسی ادھارے کا کمرہ ہے یا کسی گھر کا کمرہ ہے یا کسی ہوسٹل کا یا مطلب اور کسی جگہ کا کمرہ ہے ذرا آپ خود بخود اس پر گور کیجئے اور یہ جو غلط لفظ استعمال اس میں کیے جا رہے ہیں ہم اس بندے سے یہی بات کہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت سے نوازی اور ہمیں بھی ہدایت مطاف فرمائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو پہ بالکل گور فکر کرنے کے بعد یہ بات سمجھائی ہوگی کہ یہ ویڈیو ایک پرپگنڈا ہے چاہے ہم کتنی بھی کوشش کریں گے اویس صاحب کو بے عزت کرنے کی لیکن جس کو رب عزت دے جس کو اللہ عزت دے اس کو ہمارے عزت گھٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑتی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کو اور لاسٹ میں آخر میں یہی بات آپ سے مجھنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے ان کو میں پہلے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیلیٹ کرو کیونکہ یہ ایک پرپگنڈا ہے اس میں ہمارے اسلام میں ہمارے اسلام و معاشرے میں کچھ الگ دھلگ سے باتیں پیدا ہوتی ہیں پھر درار پیدا ہو جاتے ہیں لہٰذا ان سب سے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیلیٹ کریں اگر کوئی اپنے ویورز بڑھانے کے لئے اپنے چینل کو آگے بڑھانے کے لئے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے اور میں ان لوگوں سے یہ مزارش کرتا ہوں کہ جن کے دماغ میں یہ بات گز گئی ہیں جن کو یہ بات سمجھا گئی وہ اس ویڈیو پر ریپورٹ کریں تاکہ فیس بک کمپنی آٹومیٹلی اس ویڈیو کو رد کر لیں دھلیٹ کر لیں اور ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ